اسلام علیکم جیسا کہ ہم نے پریویس اپنی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میں نے وی ایم مشین کو جو ویچول مشین ہے اس کو اسکیویل کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا اسکیویل کے ساتھ کنیکٹ کر کر اور اس میں ایک پی ایچ پی کا کوڈ رن کروا کے دیکھا تھا کہ وہ ہمارے جو ایکسٹرنل آئی پی پہ رن کر رہا ہے یا نہیں اور اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ ڈیٹا بیس بنائی تھی ایک کریئٹ ڈیٹا بیس کر کر اور اس کے بعد اس میں کچھ انسٹ لگا کے کیویلی لگائی تھی اور اس کے بعد میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا وہ اس لئے نہیں میں نے کیا تھا کیونکہ میں کوئی پی ایچ پی میں اتنا ایکسپرٹ ہو نہیں تو اس کے وہ جو کام تھا دراصل وہ لاغن پیج کے لیے تھا وہ آپ اپنا جو سوڈو نینو میں جا کے دوبارہ جہاں پہ ہم نے پی ایچ پی کا کوڈ رن کروایا تھا وہاں آپ اپنے لاغن کا پی ایچ پی کا کوڈ رائٹ کریں گے اور پھر اس کو سیف کریں گے کنٹرول پلس ایکس کر کر اور اس کے بعد وائل لکھ کر یس کریں گے اور اس کے بعد اب جو بھی نام رکھنا چاہے ہیں پھر اس کو آپ رن کروا سکتے ہیں تو آپ نے لاغن کا پیج اس کا کر کر تو پھر آپ نے اس کو شو کروانا تھا تو آپ کہیں سے بھی انٹرنیٹ سے پی ایچ پی کا کوڈ لاغن کا لے لیں اس کے اوپر آپ سارے ڈیٹا بیس ویسے ہی بنا لیں جس طرح میں نے پہلے پیویس ویڈیو میں بنائی تھی اور پھر آپ اس کو پی ایچ پی کا کوڈ کر سکتے ہیں فارم وغیرہ بنا کر لاغن کے واقعی آپ لوگ ہو رہے ہو یا نہیں تو اس لئے میں نے تھوڑا سا کام کر دیا تھا تو اس لئے آج ہم نے کچھ اس سے ہی ریلیٹڈ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے بھی پروجیکٹ کرنا ہمیں میں نے کریئٹ کر کر رکھا ہے پکچر کے نام سے بار بار میں پروجیکٹ نہیں کرتا وہ اس لئے نہیں کرتا کیونکہ بعد میں اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم اس کا بھی ٹرائل ورزن ہی اس کا رہے ہیں اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آج ہم ایک بنائیں گے بکٹ بکٹ کے ذریعے ہم دراصل ایک پکچر شو کروائیں گے پی ایچ پی کے کوڈ سے اور کلاوڈ شیل پر اپنی ایک ڈیٹا بیس بنائیں گے ڈیٹا بیس بنا کر پھر ہم اسی طرح وی ایم مشین کے ٹرمینل پر ڈبل ایس ایچ کے ٹرمینل پر جا کر وہاں اپنا کیا کہتے ہیں پی ایچ پی کا کوڈ لکھیں گے اور کوڈ رائٹ کر کر اور دیکھیں گے ہماری وہ ایمیج لوڈ کر رہی ہے اس ایپ پر یا نہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک پروجیکٹ بنائے لیا پکچر کے نام سے ٹھیک ہو گیا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا کام ہے سب سے پہلے کبیوٹ انجن پہ جا کے وی ایم انسٹینس کا تو ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں اور سٹوریج کو اپن کر لیتے ہیں سٹوریج پہ جا کے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں یہاں پہ ایسکیوída آرہا ہوگا ایسکیویویل کو ہم اپن کر لیتے ہیں اور بکیٹ بکیٹ کیسے اپن ہوگا اب جیسی نیویگیشن مینیو میں جاتے ہیں کمپیوٹ کی ہیڈنگ آ رہی ہوگی کمپیوٹ کے اڈنگ کے نیچے آرہا ہوگا کلا سیکشن سٹوریج سٹوریج کے سیکشن کے اندر ایک اور سیکشن آرہا ہوگا سٹوریج سٹوریج میں جیسے ہی آپ ماؤس اوپر کریں گے جسے آپ ہاور بھی کہہ سکتے ہیں تو براوزر کی اپشن آرہی ہے نمبر فرس پر تو آپ براوزر پر کلک کر دیں براوزر پر کلک کر کے میں نے پہلے سے اپنی بکٹ کر 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 رکھی ہوئی ہے چلیں میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں بکٹ کریٹ کا کیس طرح کرنی ہے ہم سب سے پہلے کریٹ بکٹ پر کلک کریں گے اور یہاں آپ نے بکٹ کا نام رکھنا ہے اور وہ آپ کو ہیڈن ویلیوز میں بتا بھی رہے جو کہ وارٹر مارک ہے کس کا نام کچھ اس طرح ہونا چاہیے اگزامبل ڈاٹ کام ڈاٹ لگ کے تو یا اس طرح جو اس طرح میں بنانے لگوں وہ بالکل ٹھیک ہے آپ اس طرح رکھیں اس کا نام سب یو ایس ٹونٹی فور کانٹینیو اس کے بعد ہمیں کچھ چیزوں کو نہیں کانٹینیو کر دینا چاہیے ہمیں کچھ رکوائیڈ نہیں ہے یہ کوئی اتنی ہمارے لیے ایمپورٹن نہیں ہے آگے جا کے ایمپورٹن میں بھی ہو سکتی ہے لیکن ابھی کے لئے نہیں ہے تو ہم ایزیٹ اس کریئیٹ پر کلک کر دیں گے تو کلک کیا جیسے ہی ہم نے تو یہاں پہ آگیا ہے اس طرح کا کچھ پیج آگیا ہے یہ ہمارا نام بھی آگیا ہے اس سب ایم ایس ٹونٹی فور ہم اپلوڈ فائل پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے کوئی ایمیج لے لیتے ہیں فور ایمیج لے لیتا ہوں یہ ایمیج اپلوڈ ہوگی ہے ہماری ایک پروگریس مینیوں کی بار میں وہ ہمیں بتا رہا ہے فینشڈ جیسے آپ ایزیٹ اس پاپ اپ ونڈو بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جو ہمارے پاس ہم اس پہ ٹریک لنا چاہتے ہیں جس طرح کوئی بھی اسے ایکسیس کر سکتے ہیں جس طرح کوئی بھی ویب سیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہ نوڈ پبلک ہے تو کچھ چینجز کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پہ تین ڈاٹس آ رہے ہوں گے ہولڈز کے ساتھ تین ڈاٹس پر کلک کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی ایڈٹ پرمیشن کرتے ہیں ایڈٹ پرمیشن پہ جا کے ہم اسے یوزر کر دیتے ہیں یوزر مین کے آپ چاہے تو گروپ جو آپ نے گروپ بنائے ہوتے ہیں وہاں ای میل پروائیڈ کر دیں ڈومین جسے آپ دینا چاہتے ہیں یوزر پروجیکٹ دینا چاہتے ہیں ہم اسے یوزر کر دیتے ہیں اور یہاں کر دیتے ہیں آل یوزر ٹھیک ہے جی ریڈر میں جا کے اونر اونر اگر ہم کر دیں گے تو اونر سے یہ ہوگا کہ وہ اونر ہو جائے گا وہ اس میں چینجز بھی کر سکتا ہے ہم کہتے ہیں وہ او نہ نہ بنے ہم اسے ریڈر کر دیتے ہیں جو کہ بس ویب سائٹ کو دیکھ سکے اس پہ کچھ ایکشن پر فارم کر سکے اور اس کا مطلب چینج پیچھے سے اس کا کوڈ وغیرہ کر سکے یا اس میں کچھ چینجز نہ کر سکے تو ہم اسے سیف کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ چینج آگیا ہے پبلک ٹو انٹرنٹ ٹھیک ہوگی اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر کلک کر کے میں نے یہاں پر کلک کی ہے یہاں پبلک ٹو انٹرنٹ لکھا ہے تو کچھ اس طرح کا ہمارے پاس یہ لنک آگیا اور واقعی یہ وہ والی ایمیج ہی شو ہو رہی ہے ہمیں اس کے بعد یہ اس کا کچھ نام ہے تو ہم اس کا نام بھی چینج کر لیتے ہیں یہاں چاہیے تو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور رینیم کر لیں موف کر لیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ڈیٹ پرمیشن ہم اسے رینیم کر لیتے ہیں ہم اس کا نام لکھ لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر لیں می تو یہ ہمارے میں ہیں ڈاؤنلوڈ ڈاؤن 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 ڈاؤٹ جی پی جی جو اس کی ایکسٹینشن ہے وہ بھی ہو گئی ہے پبلک ٹو انٹرنیٹ ہمارا بکیٹ کا کام ہو گیا فینسٹ ہتم اب اس کے بعد ہمارا کام آگیا um نمیم بن سٹینس ہم نے بیر میں سٹینس کمپیوٹ انجن پر جا کے دوکے اب قریبیس ویڈیو میں تو میں نے صاف بتایا ہے کہ یہ اس کی طرح بھی ہم انسٹینس کی کریٹ کی جائے گی اس کے بعد ایک اس کی ایکسٹرنل ڈالائی پی ہے اچھا اب آپ نے مین کام ہے آپ کا اسکیول کے ساتھ یہاں پہ میں نے اسکیول بھی آپ کو پتا ہے کریٹ انسٹینس آکے اسکیول کریٹ ہو گی ہیلو بکٹ کے نام سے ایک آہ اسکیول بنا کے رکھی ہوئی ہے ہم اس ہیلو بکٹ پر کلک کرتے ہیں اس کے نیم پر تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہو گیا کچھ اس طرح سے پیج اوپن کے بعد آپ نے وہ تو آپ کو پتایا کہ آپ نے وی ایم انسٹینس کو سب سے پہلے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کنیکٹ کس طرح کرنا ہے وہ ابھی میں پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا اوورویو دیتا ہوں کہ کنیکٹ کس طرح کرنا ہے جب آپ ایڈ نیٹ ورک پر کلک کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا فارم اوپن ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی جو وی ایم انسٹینس کو کنیکٹ کرنا اس کا نام جو کہ میں نے بکٹ رکھا ہے یہ بکٹ آپ کو یہ شو ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی آئی پی جس طرح اس کی آئی پی ہے 3554 دیکھ رہے ہوں گے ایزٹیز آئی پی یہاں پہ شو ہو رہی ہے اب ہم میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں وہ اس لئے کر دیتا ہوں اس کو میں نے پہلے سے کنیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے دوبارہ آورویو پہ جانا ہے آورویو پہ جا کے کچھ یہ والی آئی پی ہمارا اس والی آئی پی سے بہت زیادہ کام ہے وہ کیسے کام ہے وہ آپ کو جب ہم پی ایچ پی کا کوڈ کریں گے تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا اب ہم کنیکٹ یوزنگ کلاوڈ شیل اس اس کوئل کو یوز کرتے ہوئے اس کے کلاوڈ شیل کے ٹرمینل پہ ہم نے ایک ڈیٹا بیس بنانی ہے آپ چاہے تو یہاں بھی پہلے سے ڈیٹا بیس کریئٹ کر سکتے ہیں کریئٹ ڈیٹا بیس لیکن وہ سارا کام جو کہ ہم نے ٹرمینل پہ کوڈ کر کے کرنا ہے کریئٹ وہ ڈیٹا بیس انسرٹ اس میں یہ کرونا تو ہم اتنی کوئی مسئلے میں جاتے نہیں ہیں ہم کنیکٹ یوزنگ کلاوڈ شیل پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا شیل ریڈی ہو جاتا ہے پھر یہاں پہ ہم کنیکٹ کے زریعے اس کی ڈیٹا بیس بنائیں گے جس طرح ہم نے پریوییس ویڈیو میں بنایا تھا اور ہم پریوییس ویڈیو میں ہم نے آہ 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 بیہم انسٹینٹس کے جو ویچر مشین ہے اس کے ڈبل ایس ایچ میں ایک کے ٹرمینل پہ جا کے ہم نے کام کیا تھا اس کے ویچر مشین کے ٹرمینل پہ جا کے اب ہم کلاوڈ شیل کے اس کوئل کو یوز کرتے ہوئے اس ٹرمینل پر کام کریں گے تو یہ ہمارا بھی ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب کچھ اس طرح سے ونڈو اوپن ہو رہی ہے اور اچھا آپ آپ جب کلاوڈ شیل اوپن کریں گے تو آپ اس بات کا دھیان رکھنا کہ آپ کے پاس یہ کمانڈ آ رہی ہو ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کمانڈ اگر آپ کے پاس نہیں آ رہی تو آپ ایز ایز کپی کر کے لکھ لیں کپی کریں گے آپ کو ایرر شو ہو جائے گا لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ کمانڈ آپ کے پاس پہلے سے آ رہی ہو اگر نہیں آئے گی تو آپ نے پیج کو ری لوڈ کرنا ہے پھر امید آ جائے گی ٹھیک ہے جی اور اگر پھر بھی نہیں آ رہی ہوگی پھر آپ کی ایسکوئل کے میں کچھ کریئیٹ نہیں ہوگی کچھ اس طرح کی ایشو ہوگا اس کے بعد کچھ ایسا ایشو آ نہیں سکتا آپ نے انٹر کر دینا کرنے کے بعد وہ کچھ وائیڈ لسٹنگ کرے گا وائیڈ لسٹنگ کیوں کرے گا وہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے کہ اور آئی پی کیا آپ کے انکومنگ کنیکشن کدھر سے آ رہی ہے اور آئی پی آپ نے کدھر تو کچھ اس طرح کا کہا ہے تو وہ اس میں تقریباً کوئی زیادہ ٹائم نہیں فائی مینٹس وہ کہہ رہا ہے میکسیمم وان منٹ لے گا یا اس سے بھی کم ڈان یہ ڈان ہو گیا ہے اب پاسپورٹ تھا پاسپورٹ چب یہ پاسپورٹ وہ اللہ مانگ رہا ہے جو کہ ہم نے ایسکویل کو چپ کریٹ کرتے ہیں جس ہیلو پکٹ کے نام سے میں نے ایسکویل کریٹ کی جو کہ نام آپ کو ادھر شو بھی یہ ہو رہا ہے اور میں نے پاسپورٹ رکھ لیا تھا 1 2 3 4 5 تو میں پاسپورٹ رکھ دیتا ہوں 1 2 3 اے آئی ٹھنگ سو کہ میں نے 1 2 3 پاسپورٹ رکھا تھا چلے میں 1 2 3 کیا ہے ہوپسو لگ دے جی پاسپورٹ تھا 1 2 3 آپ چاہے تو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ یہاں پریویس ویڈیو بے شک اگر آپ کو نہیں سمجھ جا رہی آپ دیکھ لیں تو یہاں ہم سب سے پہلے ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو پہ ہی بتایا تھا create ڈیٹا بیس تو یہ سب سے پہلے ہم ادھر create ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کا ہم کچھ نام رکھ لیتے ہیں جیسے کہ ڈیٹا بیس کا میں نام رکھ لیتا ہوں پکچر تو یہ ہماری کیوری اکی ہو گئی ہے اور ہماری ڈیٹا بیس create ہو گیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کون کون سی ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہے تو شو ڈیٹا بیس مطلب شو میں ڈیٹا بیس کروا دے کہ کون کون سی ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہے اس نے ہم ایک ٹیبل دے دی اس میں ایک bucket بنی ہوئی ہے mysql بنی ہوئی ہے picture بنی ہوئی ہے تو کچھ by default بنی ہوئی ہے ایک دو میں نے خود کریٹ کی ہوئی ہے bucket والی میں نے خود کریٹ کی ہوئی ہے اور picture والی ہے ابھی میں نے create کیا تو ہم picture والی کو use کریں گے use picture ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری ڈیٹا بیس چینج ہو وہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا بیس is changed ٹھیک ہے اس پہ terminal کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اور ڈیٹا بیس ہماری چینج ہو گئی ہے اب یہاں پہ میں ایک table بناتا ہوں create create table table کا ہم نام رکھ لیتے ہیں bucket create table bucket اس کے بعد اس میں ہم ایک نمبر دے دیتے ہیں کہ ہم picture کا نمبر کیا دیں گے پیک نمبر اور اس کا ہم ویلی دے دیں کیونکہ وہ نمبر انٹیجر میں ہی آئے گا زیادہ سی بات ہے اس میں ہم بے شک ٹین دے دیں آپ چاہے تو جتنی مرضی دے سکتے ہیں اور یہ میرے سے space ڈال گئی ہے چلے اس کی کوئی بات بھی اس کے ٹین کی میں نے space close کر دیا اور اس کے بعد میں url جو کہ میں picture کا url دوں گا اس کو small میں کر لیتے ہیں url اس میں وارچار وارچار کیوں کیونکہ کریکٹر میں تو ہم جیسٹر سٹرنگ کرتے ہیں ایک آپ کو بتا دوں وارچار اور چار میں فرق کیا یہ ہوتا ہے کریکٹر میں کہ جو کریکٹر ہوتا ہے نا اس میں فارس اپل اگر ہم 200 value 200 دیں گے نا تو اس میں 200 text ہی آئے لیکن وارچار میں یہ ہوتا ہے کہ 200 ہے نا تو 200 سے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس لئے ہم وارچار استعمال کرتے ہیں اس کے اور بھی بڑے ڈیفرنس ہے لیکن جو میرے نظریہ کے مطابق اس کا یہ ڈیفرنس ہے اور اس کو ہم 300 کر لیتے ہیں بریکٹ کو کلوز کر دیتے ہیں کیوری اینڈ وہ کیا کہہ رہا ہے you have an error check that corresponding my version for the rights and tanks pick number اچھا جو وہ اس نے ہمیں ایک ایرر دے دیا ہے وہ اس لئے ایرر دے دیا ہے کہ ہم نے اس میں سپیس ڈال دیتی ہے اور بکٹ دو مرتبہ ہو گیا تھا اس کا ہم بکٹ کو ایک دفعے ریز کر دیتے ہیں اب اسے انٹر کرتے ہیں دیکھیں اب ہمارا ٹیبل کریئٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ہمارا ٹیبل کریئٹ ہو گیا اب ہم اس ٹیبل میں کچھ انسٹ کرواتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی اگر آپ چیک کرنا چاہے کہ اس میں کیا ٹیبل میں پڑا ہو ہے تو آپ اس میں کیوری لگا لیں static select from table کا نو ٹھیک ہے جی اس کے بعد انسٹ انٹو اس میں اس میں ہم کیا انسٹ کروانا چاہتے ہیں اس میں آپ کچھ بھی انسٹ کروالیں آپ اس میں لیکن آپ کس میں انسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیبل کا نام تو ٹیبل کا نام کیا ہے بکٹ بکٹ انسٹ انٹو بکٹ اور اس میں ہم ویلیوز سب سے پہلے آپ نے ویلیوز کے کیا کیا آپ نے اس میں انسٹ کروانا ہے اس کے بعد string 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 کے اندر ہم دیتے ہیں اس میں for example picture کا نام رکھ لیتے ہیں one two three اور url url میں ہم نے آپ نے با ذہن رکھنی ہے جو آپ کا اس کو کلک کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے جو شو ہوتا ہے نا صرف بعد بچے پتہ کیا کرتے ہیں اوورویو پہ جا کے تو پھر اس کا لنک یہاں سے نا copy کرتے ہیں اور یہاں سے paste کر کے اس کو ایسے کرتے ہیں sorry mistake ہوگی ہے میرے سے یہاں سے اس کا لنک پیسٹ copy کر کے نا copied اور یہاں پہ paste کر دیتے ہیں تو picture آپ کو شو ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو کچھ ہی شو ہو رہا ہے یہ پکچر ویسے ہی شو ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کو copy کر کے نا اس یہاں پہ copy اور آپ بیشہ کیسے پیسٹ کر کے دیکھیں تو picture آپ کی وہ والی شو ہو جاتی ہے بازتفاہ لیکن اسی طرح کی picture شو ہو جاتی ہے لیکن لیکن وہ پھر آپ کا آگے work نہیں کرتا ہی ہوا رہا ہے تو آپ نے اس بات کا دیا اندر کھنا ہے کہ آپ نے اس والے کو نہیں آپ نے ہمیشہ جو آپ نے جہاں بکٹ بنائی ہوئی ہے نا یہ بھی ہم نے یہ والی بکٹ بنائی ہوئی ہے اس بکٹ پہ ہم جاتے ہیں اور یہ یہاں پہ جو picture پہ کلک کر دیتے ہیں public پہ جہاں پہ اس کا copy کرنا url اور یہاں paste ٹھیک ہو گیا اس کو close bracket close لے جی اس میں اب کچھ values insert ہو گئی ہیں اب ہم اس میں کیوری لگاتے ہیں اب کیوری لگا کے چیک کرتے ہیں select steric from جو کہ ہمارے table کا کیا نام تھا bucket تو ہم bucket کا نام لکھیں گے steric اور لے جی اب یہاں پہ ایک table بن گیا اس میں pick number اور url بھی آ گیا اب ہم اس url کو بشاک آپ چیک کر سکیں کہ واقعی یہ وہ والی picture ہے جی وہ والی picture ہے ٹھیک ہے جی اب اب ہم نے کرنا گیا ہے اب ہم جائیں گے وی ایم انسٹینس پہ جو ہے ہماری virtual machine وہاں پہ ہم ssh terminal پر جائیں گے یہ ہمارا terminal open ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا terminal open ہو تو terminal open ہونے کے بعد آپ نے کچھ اس میں commands لکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا os update کرنا ہوتا ہے ویڈیو کیا اپ اس کے بعد آپ نے کچھ commands ضرم کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلے اس میں آپ نے اس دیکھ لینا کہ Apache run کھار رہا ہے mysql کا server کہ نہیں کھار رہا ہے تو اس میں میں نے previous ویڈیو میں commands بتائی ہی ہیں تو آپ نے اسی کو لے کر آگے چلنا ہے تو اب وہاں سے ہی میری ویڈیو میں اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو sudo apt get install apache2 اب چاہے تو یہ منٹو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں یہ ماریا ڈی بھی کرتا ہوں اب آپچی موڈ اپاچی اپس پی اچھ بھی اچھلی ہے کمان کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ یہ بلکل یہ ہے وہ پہلے سے انسٹالڈ ہے تو اس لئے اس نے نہیں آگے کیونکہ میں نے پہلے سے انسٹال کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس نے کوئی نئی پرفارم ایکشن کیا ورنہ وہ میرے سے یس اور نو کا مہا میرے سے پرمیشن کرتا اور میں یس کر دیتا تو وہ یہاں کی انسٹال ہو جاتا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو انسٹال اسکیوئل کا سرور وہ انسٹال ہوا ہے sudo apt get install mysql-server یہ میرا سرور بھی انسٹال ہوا ہے کیونکہ میں نے پہلے سے کر کے رکھا تھا تو میں نے جسٹ آپ کو یہ کمانڈ اس لئے بتائی ہے کہ آپ کو مشکل نہ ہو اب اس کے بعد آپ نے کور چیز کر لینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں اپاچی ٹو اگر جو mysql php پہ ہے وہ اس میں رن ہوئی ہوئی ہے کہ ان میں تو آپ نے اس میں کمانڈ کرنی ہے رن وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں apt get install php میں جو mysql ہے اس کی کمانڈ ہے کیونکہ php کو کے اندر جو ہم نے database use کنی SQL کی اس کے لئے بھی آپ کو اس انسٹال کرنا پڑے گا اس کی mysql php mysql تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ہماری done ہے تو کیونکہ وہ سب کچھ میں نے اس میں پہلے سے کر کے رکھا ہے اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کو کوئی issue ہے تو آپ نے اپنے apache کو restart بھی کر لینا ہے apache restart کیا سے ہوتا ہے service apache to restart یہ میں آپ کو کمان بھی بتا دیتا ہوں پچھے تو restart تو پچھے تو یہ ابھی restart نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ پہلے میں نے کر لیا گا اس کا سب procedure کر لیا گا تو ابھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ sudo آہ سوری اب ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ واقعی یہ ہمارا apache انسٹال ہوا ہے کہ نہیں اس کو ہم کپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کر کے دیکھیں یہ ہمارا چل رہا پچھے اب یہاں سے ہم نے اس کی یہ کپی کر لینا جو لکیٹڈ ہے فائل اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر لینا ہے لیکن پیسٹ کرنے سے پہلے نے cd اس کے اندر جانا ہے جہاں فائل لکیٹڈ ہے اس فائل کے اندر ہم چلے گئے ہیں ls واقعی اس کے اندر کیا پڑا ہے 申اب تو پڑا ہے اس کے اندر پڑا ہے سب ڈاٹ پی ایچ پی اب تو اس کے اندر پہلے سے ایک پڑھی ہے سب ڈاٹ پی ایچ پی میں ایک نئی بنا لیتا ہوں سوڈو نینو سوڈو نینو پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک پی ایچ پی کی نئی فائل کریٹ کرتے ہیں تو پی ایچ پی کی فائل اس طرح کریٹ ہوگی کہ پی ایچ پی آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ مجھے اتنی کوئی خواست آتی نہیں ہے تو میں نے یہ انٹرنیٹ سے کوڈ لیا تھا بلکہ دو سے میں نے کوڈ لیا ہے تو اس میں میں نے کچھ چینجنگ کی ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اور یہاں اس کے ٹرمینل پر ہم واپس جاتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں اس کوڈ میں نے کیا گیا ہے سب سے پہلے پی ایچ پی کی ہیڈنگ ایسٹی ایمل یا جس کی بارڈی آپ کو پتا ہے اس کے بعد یہ جو دو چیزیں ہیں نا یہ میں ایرر کا بتاتی ہیں جو پی ایچ پی ہمیں ایرر کا نہیں بتاتا یہ دو چیزیں ہمیں ایرر بتاتی ہیں کہ کوئی ایرر ہو اگر میں یہ ریموو کر دوں گا تو ایرر کوئی نہیں شو کرے گا تو ہوئے پشکل ہو جائے گی کہ ایرر کی سلائٹ بھی اور کدھر آ رہا ہے اس کے بعد یہ مائے اسکیوال ہے اب یہاں پہ آپ کا مین کام سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ مین کام آپ کا کیسے سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس لئے سٹارٹ ہوتا ہے کہ چب آپ یہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا مائے اسکیوال اوپن کرنی ہے جہاں آپ نے اپنی مائے اسکیوال کریٹ کی ہوئی ہے یہ مائے اسکیوال پہ جا کے آپ نے اوورویو پہ کلیک کرنا ہے تو جو یہ سب سے پہلے پبلک آئی پی ڈریس آ رہا ہوگا اس کو کپی کر لینا ہے اس کو کپی کر لیا اور یہاں پر اس کو پیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد روٹ ہر کسی کے تقریباً روٹ ہوتا ہے آپ نے اگر دیکھنا ہو تو آپ یوزر پہ جا کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں گوگو پاسپرڈ بھی چین کر سکتے ہیں مائے اسکیوال لیکن ہم بھی یہاں پہ پاسپرڈ کی کوئی تک نہیں ہمیں تو روٹ میں نے رکھا ہوا ہے اور پاسپرڈ کیا رکھا تھا ہم نے اسکیوال کا پاسپرڈ اپنے اسکیوال کا رکھا تھا ہم نے اپنی ڈیٹا بیس کا نام ڈیٹا بیس کا نام پکچر تھا ٹیبل کا نام تھا بکٹ ہم ایک دفعہ کنفرم کر لیتے ہیں ٹیبل کا نام تھا بکٹ اور ڈیٹا بیس کا نام تھا پکچر یہ ہماری ڈیٹا بیس کا نام ہے کریئیٹ ڈیٹا بیس پکچر تو ہم پکچر ٹیبل کا نام تھا بکٹ ہمیں سارا ڈیٹا شوٹ رہا دے اور یہاں پہ ہم نے نا یہ ویٹ تور آئیٹ دی بھی ہے کہ ہمیں بس اتنی چاہدہ زیادہ بھی شوکر آ سکتے ہیں پکچر ہمیں لیمیٹڈ سائز میں چاہیے اب یہ ریفرنس ہے پکچر کا یو ایرل ڈیٹا بیس میں کریئیٹ کیا ہے اب یہ کیا ہے یو ایرل اس کے نیچے آپ کا ڈیٹا بیس کا لنک آ رہا ہے ساری پکچر کا لنک آ رہا ہے ڈیٹا بیس کے اندر تو ہم نے یہاں جسٹ یو ایرل اگر آپ نے کچھ اوڈیٹ کی لکھا ہوتا ہے یہاں پر تو آپ نے پھر اور کچھ اس میں رائٹ کرنا تھا جو آپ نے لکھا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اپنا نام اور ایڈی پر لکھی ہے سیو آپ کو پتا ہے کنٹرول پلس ایکس وائے سے ییس فائل کا نام آپ رکھ لیتے ہیں فائل کا نام ہم رکھ لیتے ہیں س.php انٹر یہ ہماری سیو ہو گئی ہے اب ہم واقعی اس میں چٹ کر لیتے ہیں سیو ہو گئی ہے آن دی س.php کے نام سے سیو ہو گئی ہے اب ہم اس میں دیکھتے ہیں اس کے آگے جو ہم نے جہاں جو ہے آپ کا کمپیوٹ انجن کا یہ ایکسٹرنل آئیڈی کاپی کرنا ہے کاپی کر کے یہ آپ کو آ جائے گا اس میں سلیش سلیش ڈال کے آپ نے اس ڈال کے اپنے نامر خطا فائل کا پی ایچ پی تو اس نے ہمیں ایک ایرر شو کر دیا اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ میں نے اس ڈال کے ایچ پی لکھا ہے تو یہاں پر